تیک ٹی وی اپڈیٹس یو آباوک کرونا سیچویشن in کینیڈا and around the globe ڈیلی کنیڈین نیوز بولیٹن in ہندی اوردو, only at TAC ٹی وی امہım بڑھ شا خان کینیڈا میں سال 2021 میں موسمیاتی تبدیلیوں کے سبب بڑی تباہی حکومت پر موسمیاتی تبدیلی سے متعلق اقدامات کرنے کے لیے دباو پڑنے لگا ریپورٹ کے مطابق قامی نظام کے فقدان کے سبب زیادہ نقصان ہوا کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں ایک بار پھر اضافہ مریضوں کی مچموعی تعداد بیس دا کتیس ہزار پانس سو چھے اتر تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاقتیں تیس ہزار دو سو اکاون ہو گئی ناسا کی خلائی دوروین جیم سویپ کی مشن پر روانگی کینیڈین سائنس دان جذباتی ہو گئے کینیڈین سائنس دانوں کامیشن کی کامیاب روانگی پر اظہار مصرد کینیڈین سائنس دانوں نے بھی اس خلائی دوروین کی تیاری میں حصہ لیا تھا روسی صدر ولاد میر پیوٹر کی دعوت پر ایرانی صدر اگلے ماہ روس کا دورہ کریں گے چار سال بعد کسی ایرانی صدر کا روس کا یہ پہلا دورہ ہوگا ایرانی حکم کا کہنا ہے کہ روس اور ایران کے درمیان مضبوط سیاسی اور فوجی تعلقات قائم ہیں یورپ میں کرونا کی تباہ کاریاں جاری امریکہ میں ایک دن میں دو ہزار کے قریب حلاکتیں اٹھائیس کرونا بتیس لاکھ نوہ ہزار تین سو انتالیس افراد کرونا سے متاثر ہو چکے ہیں ایش آئی ممالک میں بھی کرونا کا پھیلاؤ پڑھنے لگا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا میں محالیاتی تبدیلی سے متعلق تھوس اقدامات کے لیے حکومت پر دباؤ بڑھ رہا ہے رپورٹ میں وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ قدرتی انفرائسٹرکچر کے مزید پروجیکس کے لیے فنڈ فراہم کرے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا میں محالیاتی تبدیلی سے متعلق تھوس اقدامات کے لیے حکومت پر دباؤ بڑھ رہا ہے اس ماہ جاری کردہ ایک رپورٹ میں پتہ چلا ہے کہ کینیڈا کے بعض ساحل علاقوں میں خطرے کا اندازہ لگانے کے لیے قومی نظام کا فقدان ہے سال دوہزار اکیس میں شدید گرمی بڑے پیمانے پر جنگل کی آگ اور تاریخی سیلاب کا سامنا کرنے والوں کی جانب سے اٹاوہ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ کینیڈا کے باشندوں کو تیزی سے غیر مستحقم اور خطرناک آب و ہوا کے اثرات کے لیے تیاری کرنے میں مدد پراہم کرے کینیڈا کے چند شہر موسمیاتی تبدیلی کے نتائج جانتے ہیں جنہوں نے اس موسم میں گرمہ میں تقریباً ایک ہفتے تک چالیس ڈگری سینٹی گیٹ سے زیادہ درجہ حرارت کا تجربہ کیا اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد بڑے پیمانے پر جنگل کی آگ جس نے سیکڑوں مکینوں کو انخلا کے نوٹسز میں ڈال دیا مہینوں بعد کیمپ لابز کے میر کین کرسچن نے اپنے شہر کے دباؤ والے سار اور تیاری اور بنیادی دھانچے کی کمی پر خور کیا جس کے بارے میں ان کے خیال میں گرمی اور آگ کی وجہ سے ہونے والے نقصان میں اضافہ ہوا کیمپ لابز کے میر کا کہنا ہے کہ میرے خیال میں جو چیز واقعی غائب ہے وہ مقامی انفرا اسٹرکچر اور خاص طور پر کچھ حفاظتی انفرا اسٹرکچر کے لیے مکمل تعاون ہیں ہم اتنے تیار نہیں تھے جتنا کہ ہمیں ہونا چاہیے تھا اور ہم صوبائی اور وفاقی حکومت دونوں کی طرف دیکھتے ہیں اس ماہ جاری کرنا ایک رپورٹ میں پتا چلا کہ کینیڈا کے پاس ساحلی علاقوں میں خطرے کا اندازہ لگانے کے لیے قامی نظام کا فقدان ہے رپورٹ میں وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ خدرتی انفرا اسٹرکچر کے مزید پروجیکٹس کے لیے فنڈز فراہم کرے حکومت نے دوہزار اکیس کے موسم بہار میں اس منصوبے پر کام شروع کیا تھا اور دوہزار بائیس کے موسم خضا میں حتمی رپورٹ جاری کرنے والی ہے کینیڈا میں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد چھے لاکھ نینانوے ہزار چار سو اٹھائیس سجا پہنچی ہے مزید حوال اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مچمئی تعداد بیس لاکھ اکتیس ہزار پانس سو چھے اتر تر تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں تیس ہزار دو سو اکاون ہو گئیں ملک بھر میں اٹھارہ لاکھ بیس ہزار چار سو چھبیس سے زائد مریض سہتیاف ہو چکے ہیں سے متاثر ہونے والوں کی تعداد چھے لاکھ نینانوے ہزار چار سو اٹھائیس تک جا پہنچی ہیں جبکہ ہلاکتوں کی تعداد دس ہزار دو سو ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک سوبے میں ہوئی ہیں سوبے میں کرونا وائرس کے مچمئی کیسز کی تعداد پانچ لاکھ انسٹھ ہزار دو سو انتر ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار چھے سو آنوے تک پہنچ چکی ہے کینیڈین سوبے البرٹا میں بھی اس ملک بابا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البرٹا سوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے سوبے میں تین لاکھ چھالیس ہزار سات سو پانچ افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ تین ہزار دو سو ننانوے افراد ہلاک ہو چکے ہیں ہزار چھے سو اٹھاون ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دو ہزار چار سو چودہ ہے ناسا کی خلائی دوربین جیمز ویب کی مشن پر روانگی نے اس کی تخلیق میں اہم کردار ادا کرنے والے کینیڈین سائنس دانوں کو بھی چذباتی کر دیا مزید چاننگ ایس ریپورٹ میں ناسا کی خلائی دوربین جیمز ویب کی مشن پر روانگی نے اس کی تخلیق میں اہم کردار ادا کرنے والے کینیڈین سائنس دانوں کو بھی جذباتی کر دیا کینیڈین خلائی ایجنسی کے صدر لیزا کیمبل کے لیے یہ لانچ تیس سال پرانے خواب کی انتہا تھی اور یونیورسٹی ڈی مانٹریال میں ویب کے لیے آؤٹ ریچ سائنس دان نیتھالی آئلٹ اپنے اہل خانہ کے ساتھ طویل عرصے سے اس کی لانچنگ کا انتظار کر رہی تھی ان کا کہنا تھا کہ اس کی روانگی کے وقت میری آنکھوں میں آنسو تھے اور ہم نے اس لمحے کو یادکار بنانے کے لیے ایک ویڈیو لی یہ لانچ بلکل ٹھیک ہو گیا یہ دوربین بگ بین کے بعد پیدا ہونے والی پہلی کہکشاؤں اور ہمارے نظام شمسی سے باہر ممکنہ طور پر سیاروں کی ترقی کے بارے میں بے مثال تفصیلات تلاش کرے گی کینیڈین خلائی ایجنسی کے صدر لیزا کیمبل کے لیے یہ لانچ تیس سال پرانے خواب کی انتہا ہے کیمبل نے کہا کہ کتنا غیر معمولی دن ہیں یہ اب تک کی سب سے طاقتور اور پیچیدہ خلائی رسدگاہ ہے انہوں نے کہا کہ کینیڈا تقریباً شروع سے ہی جیمز ویب خلائی دوربین پر کام کر رہا ہے اور اس کی دریافتوں کا مطالعہ کرنے والے پہلے ممالک میں شامل ہوگا کیمبل نے کہا کہ یہ فلکیات، کائنات اور اس میں ہماری جگہ کو سمجھنے میں ایک نیا قدم ہے اور یہ سائنسی دریافتیں فلکیات میں کینیڈا کی محارت کی بدولت ممکن ہوں گی کینیڈین فلکیاتی سوسائٹی کے چھے سو سائنسدانوں میں سے کم از کم نصف دوربین کے ساتھ شامل رہے ہیں اور درجنوں انجینئرز اس کی ڈیزائن ٹیم کا حصہ ہیں اویلٹ نے کہا کہ ہم دوربین کی آنکھیں ہیں یہ کینیڈا کی آنکھیں ہیں جو تمام مشاہدات کی اجازت دیتی ہیں کینیڈا اس سطح پر اس طرح کے منصوبے میں کبھی شامل نہیں رہا مانٹریال کی میک گل یونیورسٹی میں فیزکس کے پروفیسر اور جیمز ویب خلائی دوربین کے شریک تفتیش کارڈیرل ہگارڈ کے لیے یہ دوربین پخر کا ناقابل تردید سریعہ ہے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی آئندہ سال کے آغاز میں روس کا دورہ کریں گے جو دوہزار سترہ کے بعد کسی ایرانی صدر کا پہلا دورہ ہوگا مزید حوال اس رپورٹ میں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی آئندہ سال کے آغاز میں روس کا دورہ کریں گے جو دوہزار سترہ کے بعد کسی ایرانی صدر کا پہلا دورہ ہوگا عالمی خبر رسائدارے کے مطابق صدر ولاد میر پیوٹن نے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کو روس کے دورے کی دعوت دی ہے جسے ایرانی ہم منصب نے قبول کر لیا ہے اس حوالے سے ایرانی حکومت کے ترجمان نے بتایا کہ صدر ابراہیم رئیسی روسی ہم منصب ولاد میر پیوٹن کی دعوت کے بعد دورہ روس کی تیاری کر رہے ہیں جو آئندہ ماہ متوقع ہے چار سال بعد کسی ایرانی صدر کا روس کا یہ پہلا دورہ ہوگا ایرانی حکومت کے ترجمان کے مطابق اس دورے میں دو طرفہ علاقائی قومی تعبون خصوصا اقتصادی اور تجارتی تعبون پر بات ہوگی جس کے خطے میں قیام امن کے لیے دیر پا نتائج نکلیں گے دوسرے جانب روس نے ایرانی صدر کے دورے کی تزدیق کرتے ہوئے بتایا کہ دونوں ممالک میں خطے میں اہم اتحادی ہیں اور خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال پر دونوں رہنما تبادلہ خیال کریں گے خیال رہے کہ امریکہ سے مخاسمت کے باعث روس اور ایران کے دمیان مضبوط سیاسی اور فوجی تعلقات قائم ہیں اور دونوں ممالک امریکہ پر دباؤ برقرار رکھنا چاہتے ہیں واضح رہے کہ یوکرائن کے معاملے پر روس کے امریکہ اور نیٹو ممالک کے تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں جس کے باعث اب روس نئی سپ آرائی میں مصروف ہے کرونا نے امریکہ اور یورپ میں خطے کی گھنٹی بجا دی امریکہ میں ایک ہی روز میں تین لاکھ تیرہ ہزار افراد وائرس سے متاثر اور دو ہزار کے قریب مریض ہلاک ہو گئے مزید حوال اس سپورٹ میں کرونا نے امریکہ اور یورپ میں خطے کی گھنٹی بجا دی امریکہ میں ایک ہی روز تین لاکھ تیرہ ہزار افراد وائرس سے متاثر اور دو ہزار کے قریب مریض ہلاک ہو گئے کرونا دنیا بھر کے انسانوں میں موت بانچنے لگا اب تک اٹھائیس کروڑ بٹیس لاکھ نوہ ہزار تین سو انتالیس افراد کرونا سے متاثر ہو چکے ہیں دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد چون لاکھ تیس ہزار سات سو اکتیس ہو گئی تاہم پچیس کروڑ اٹھارہ لاکھ چھ ہزار چار سو نواسی مریض سہتیاب بھی ہوئے ہیں یورپ میں بھی کرونا کی تباہ کاریاں جاری ہیں فرانس میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ریکارڈ ایک لاکھ اسی ہزار کیسز رپورٹ ہوئے برطانیہ ایک لاکھ انتیس ہزار اسپین ننانوے ہزار اور اٹلی میں اٹھتر ہزار سے زائد مریضوں کا اضافہ ہوا ہے جرمنی میں اکتیس ہزار کے قریب یونان اکیس ہزار چھ سو ستاون اور ڈینمارک میں مزید بارہ ہزار تین سو تیس افراد گزشتہ روز کرونا سے متاثر ہوئے کینیڈا میں بھی کرونا کی صورتحال خراب ہے جہاں ستائیس ہزار سے زائد نئے مریضوں کا اضافہ ہوا ہے آسٹریلیا میں گیارہ ہزار دو سو سرسٹ افراد کا کرونا ٹیسٹ مصبت آیا ہے ایشائی ممالک میں بھی کرونا کا پھیلاؤ بڑھنے لگا ویتنام میں چودہ ہزار چار سو چالیس نئے مریض سامنے آئے ہیں بھارت میں آٹھ ہزار تین سو چیتر ترکی میں بتیس ہزار ایک سو چیتر تھائیلینڈ دو ہزار اور ملیشیا میں دو ہزار آٹھ سو ستانوے افراد کرونا سے متاثر ہوئے ہیں TAC TV کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TAC TV ہندی اور اردو only at TAC TV